بائیس جنوری کو عجودیہ میں رام مندر کا افتتاح ہو پائے گا یا نہیں اس کا فیصلہ اب عدالت میں ہوگا کیونکہ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا ہے الہباد ہائی کورٹ میں دو پیائل داخل کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے بائیس جنوری کو رام مندر کا افتتاح کیا جانا ہندوستان کے آئین کے خلافے ہندو مذہب کے عقیدے اور دھرم کے خلافے اس لئے ایسا نہیں ہونا چاہیے الہباد ہائی کورٹ میں دو ارزی داخل کی گئی ہے مفاد عامہ کی ایک ارزی داخل کی گئی ہے غاز آباد کے رہنے والے بھولا سنگھ کی طرف سے اور دوسری ارزی داخل کی گئی ہے وکیلوں کی ایک تنظیم کی طرف سے جس کا نام ہے All India Lawyer Association بھولا سنگھ نے جو ارزی داخل کی ہے الہباد ہائی کورٹ میں اس میں ان کا کہنا ہے کہ رام مندر کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے بلکہ تعمیر ابھی ادھوری ہے ساٹھ فیصد کام اس کی تعمیر کا ابھی باقی ہے اس کے علاوہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ابھی پوش کا مہینہ چل رہا ہے اور اس پوش کے مہینہ میں ہندو دھرم کے مطابق کوئی بھی اچھا کام نہیں ہونا چاہیے یہ ہندو دھرم میں صحیح نہیں سمجھا جاتا ہے پران پرٹشتہ کا جو کام کیا جا رہا ہے وہ ہندو دھرم کے عقیدے کے خلاف ہوگا اس مہینے میں اگر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سرزی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شنکر اچاریہ ہے وہ ہندو دھرم میں سب سے مقدس مانے جاتے ہیں وہ سب سے اہم ہیں اور انہوں نے اس پران پرٹشتہ کو ابھی غلط بتایا ہے اس کا بائیکارٹ کیا ہے اس لئے جب تک شنکر اچاریہ کی رضا مندی نہیں مل جاتی ہے رام مندر کی تعمیر مکمل نہیں ہو جاتی ہے اس وقت تک رام مندر کا باعث جنوری کو افتتا کرنا یا پران پرٹشتہ کرنا ہمارے دھرم کے خلاف ہے ہمارے عقیدے کے خلاف ہے اس لئے اس پر فوری طور پر روک لگنی چاہیے اس عرضی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بی جے پی اس کو اپنی تقریب بنا رہی ہے بی جے پی اس طرح پیش کر رہی ہے کہ اسی نے سب کچھ کیا ہے جبکہ رام مندر کی جو تعمیر ہو رہی ہے وہ ہندو عقیدت مندوں کے چندے سے ہو رہی ہے ہندو کے پیسے سے اس کی تعمیر ہو رہی ہے بی جے پی نے کچھ بھی پیسہ نہیں دیا ہے اس کے باوجود بی جے پی نے پری رام مندر کے پروگرام کو ہائی جے کر لیا ہے اس پر بھی عدالت کو اپنا فیصلہ دینا ہوگا روک لگانی ہوگی دوسری عرضی لائرز کی طرف سے داخل کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ پیشلے دنوں اتر پردیش کے چیف سیکریپٹری نے تمام زیلہ کلیکٹر کے نام ایک سرکلر جاری کیا اور سرکلر کو جاری کر کے یہ کہا گیا کہ زیلہ میں جگہ جگہ رام کا تھاکہ یا رام آئین کے بھجن کا انعقاد کیا جائے اس طرح کے پروگرام کیا جائے اسکولوں کو بھی اس طرح کا پابند کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس عرضی میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف سیکریپٹری نے جو سرکلر جاری کیا ہے زیلہ کلیکٹر کے نام وہ ہندوستان کے دستور کے خلافے آئین کے خلافے ایسا نہیں ہونا چاہئے 21 دسمبر کو اتر پردیش کے چیف سیکریپٹری نے یہ سرکلر جاری کیا تھا اور 14 جنوری سے 22 جنوری تک رام بھجن یا رام قطع کرنے کے لئے کہا گیا تھا اس کو بھی چیلنج کیا گیا کہا گیا ہے یہ فیصلہ ہندوستان میں صحیح نہیں ہے اس دونوں پیائل پر فوری طور پر سماد کرنے سے الہباد ہائی کوٹ نے انکار کر دیا ہے جن لوگوں نے عرضی داخل کی ہے ان کی مانگ ہیں فوری طور پر ان دونوں عرضی پر سنوائی کی جائے لیکن عدالت نے فوری طور پر سماد کرنے سے انکار کر دیا ہے سب سے بڑا معاملہ رام مندر کرگھاٹن کو لے کر جٹ رہا ہے وہ شنکر اچاریا کا بائیکوٹ ہے شنکر اچاریا کو ہندوستان میں ہندو دھرم میں سب سے اہم مانا جاتا ہے سب سے مقدس مانا جاتا ہے اور چار مٹھو کے چاروں شنکر اچاریا بہت اہم ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ابھی جو پران پرٹشتہ ہو رہی ہے وہ غلط ہے صحیح نہیں ہے ہندو دھرم کے خلافے کیونکہ رام مندر کی تعمیر ابھی صرف چالیس فیصد ہوئی ہے ساٹھ فیصد کام ابھی باقی ہے سیاسی مقصد کے لئے ہندو دھرم کا استعمال کیا جا رہا ہے پران پرٹشتہ کسی سیاسی شخصیت کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسی شنکر اچاریا کو کرنا چاہیے کسی دھانوک شخص کو کرنا چاہیے ایسا ان مٹھو کے رہنماؤں کماننا ہے وزرعظم ریندر موڈی پران پرٹشتہ کریں گے ان کے ہاتھوں باعث جنوری قرآن مندر کا افتتہ ہوگا اسی وجہ سے ان شنکر اچاریاوں نے سخت ردعمل دیا ہے سخت اطراز کیا ہے پہلے ایک نے بائیک آٹ کے اپیل کی پہلے ایک شنکر اچاریا نے کہا اگر وزرعظم ریندر موڈی پران پرٹشتہ کریں گے تو پھر ہم وہاں کیا کریں گے کیا ہم صرف وہاں تالیہ بجائیں گے اس کے بعد ان کے ساتھ چاروں شنکر اچاریا آگئے سبھی نے ایک ساتھ بائیک آٹ کیا ہے اب اس کے بعد دوسرے علاقوں کے جو پنڈٹ ہے جو پجاری ہے انہوں نے بھی شنکر اچاریا کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے بائیک آٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اب معاملہ پہنچ گیا ہے الہاباد ہائی کورٹ میں اب دیکھنا یہ ہے کہ باعث جنوری سے پہلے اس عرضی پر الہاباد ہائی کورٹ میں سنوائی ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی ہے یہ بھی الزام لگائے جا رہا ہے کہ سال دوہزار چوبیس کے الیکشن کے پیش نظر رام مندر کا اٹھ گھاتن جل بازی مکیا جا رہا ہے کیونکہ مندر کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے ساٹھ فیصد کام ابھی باقی ہے کانگریس رہنماؤں کو بھی مندر کے اٹھ گھاتن میں نیوتا دیا گیا تھا ان کو بلائے گیا تھا لیکن کانگریس رہنماؤں نے متفقہ طور پر رام مندر اٹھ گھاتن میں جانے کا بائیک آٹ کیا اور کہا یہ مذہبی تقریب نہیں ہے یہ مندر کی تقریب نہیں ہے بلکہ بی جے پی اور آر ایس ایس کا ایونٹ ہے اور اسی وجہ سے ہم نہیں جائیں گے اس بیچ کانگریس کے کچھ نیتا جو دیا پہنچے تھے وہ رام مندر جانا چاہ رہے تھے تو ان کو جانے سے رکا گیا ہنگامہ ہوا ہاتھ پائے بھی ہوئی جس کی تفصیل پچھلے دنوں آ چکی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی کمن سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھے جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ لے لیجے